Good morning friends, welcome to study corner دوستو میرے چاہ ہماری current کی اس کلاس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج 24 جنوری 2020 24 جنوری 2020 سے related ہر وہ important point اور fact سمجھانے گے جو ہمارے exam کی point of view سے important ہوگا دوستو آپ کسی بھی exam میں بیٹھنے والے ہوں چاہے وہ چھوٹے لیبل کا exam ہو یا بڑے لیبل کا exam یہ current آپ کو سبھی exam کے لیے equally helpful ہوگا کیونکہ ہم کسی بھی day سے related کوئی بھی important point کو چھوڑتے نہیں یہ جتنا زیادہ سے زیادہ possible ہو سکتا ہے جہاں سے ہمارے exam میں question بن جائے وہ سارے point کو ہم اس ویڈیو کے انترگت سمایت کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہوگی ہمارے current کی اس کلاس کی دوستو بہت محنت سے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں تو آپ اس سے daily جڑے رہا کریے آپ کے future کے لیے آپ کے exam کے لیے یہ سارے point بہت ہی helpful ہوں گے فرنٹس اپنے آج کس کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو میں انتے تک بنے رہا کریے اور اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریے دوستو آج 24 جنوری 2020 اس سے related ہم سارے points کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلا point ہے حالی میں منموہن سود کا ندھن ہو گیا وہاں کس چھیتر سے سمبندھی تھے دوستو منموہن سود کا حالی میں ندھن ہو گیا یا پورو بھارتی ٹیسٹ کے بلے باز تھے تو پورو بھارتی ٹیسٹ ارثات یہ ان کا سمبندھ کرکٹ سے تھا ان کا ندھن ہو گیا ابھی حالی میں تو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ منموہن سود کا سمبندھ کس کھیل سے تھا دوستو تو ان کا سمبندھ کرکٹ سے تھا ان کا ابھی حالی میں ندھن ہو گیا ہے دوستو ان کی بات کی جائے منموہن سود کی تو انہوں نے اپنے جو بھی انہوں نے کرکٹ کھیلا اس میں انہوں نے ایک ٹیسٹ اور 49 پراثم سینڈی میچ کھیلا تھا انہوں نے تو یہ تو کچھ پوائنٹ تھا منموہن سوت کے بارے میں اب اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے دوستو حالی میں ورس 2019 کی گلوبل سٹیزن پرائیج سسکو یوٹھ لیڈرسپ آوارڈ سے کسی نواز آ گیا ہے دوستو ورس 2019 کی گلوبل سٹیزن پرائیج جو کی سسکو یوٹھ لیڈرسپ آوارڈ ہے اس سے پریہ پرکاس کو نوازا گیا ہے ارثاتیا سمان یہاں پرائیج جو ہے پریہ پرکاس کو دیا گیا ہے بھارت کے ہیلتھ سٹ گو کی سنستھاپک اور سی ای او ہیں پریہ پرکاس دوستو یہ سسکو یوٹھ لیڈرسپ آوارڈ دیا کس لیے جاتا ہے تو اسکول سواست کارکرم کے مادھیم سے بچوں کو سواست سیوائے پردان کرنے کے لیے یہ آوارڈ دیا جاتا ہے سسکو یوٹھ لیڈرسپ آوارڈ تو یہ جو پریہ پرکاس جی ہے یہاں ہیلتھ سٹ گو کی سنستھاپک اور سی ای او ہیں یہ ان کا جو ہیلتھ سٹ گو ہے اس کے بارے میں جان لیجی سنیوکت راشتر کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دوارہ سمرپیت ایک سواست سیوہ سنگٹھان ہے ارثات یہاں ایک سواست سیوہ سنگٹھان چڑھاتی ہے جس میں سکول سواست کارکرم کے مادھیم سے یہ جیدہ سے جیدہ بچوں کو سواست سیوائے پردان کرتی ہیں ان کے اسی کار کے لیے انہیں سسکو یوٹھ لیڈرسپ آوارڈ سے نوازہ گیا ہے تو دوستو یہ بے حد ہی ایمپورٹنٹ رہتا ہے آپ کے ایکزام کی درشتی سے کیونکہ یہ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہو جاتا ہے میٹکل سے ریلیٹیڈ ہو جاتا ہے اب اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے دوستو حالی میں سرکار نے ساروزینک چھیتر کے کن تین بینکوں کے پرابندھ ندیسک اور مکھے کارکاری ادھکاری کی نیوکتی کی ہے دوستو گورنمنٹ نے حالی میں تین ساروزینک بینکوں کے ایمڈی اور سی ای او کی نیوکتی کی ہے تو آپ کو ان تینوں ہی بینکوں کے ایمڈی اور سی ای او کا نام پتا ہونا چاہیے تو پہلے ان بینکوں کو جان لیجیے کہ کون سے ایسے بینک ہے جن کو ابھی حالی میں ایمڈی اور سی ای او نیوکت کیا گیا ہے دوستو بینک آف بڑادہ بینک آف انڈیا اور کینرہ بینک ان تینوں بینکوں میں ابھی حالی میں ان کے ایمڈی اور سی ای او کو نیوکت کیا گیا ہے دوستو کینرہ بینک کی بات کی جائے تو کینرہ بینک کے ڈیو اور سی ای کے پد پر لنگم وینکٹ پر بہرکن ڈیو کی ضرورتnous کا نمائی ڈیو کی ضرورت بن نمائی پابیدا کیسے بات کرنا تھا تو اس کا انظر بہرکنٹد بن قان quién گا چڑھا ہے سنجیو چڑھا کو بینک آف انڈیا کا امڈی اور سی ای او نیوکت کیا گیا ہے دوستو بینک آف انڈیا کی یہی پر بات کر لی جائے تو بینک آف انڈیا کا ہیڈکوٹر ممبئی مہاراشرہ میں ہے اس کے بات فرنڈز آتا ہے بینک آف بڑوڈا بینک آف بڑوڈا کے نئے امڈی اور سی ای او کے پت پر اتنو کمار داس کو نیوکت کیا گیا ہے کسی اتنو کمار داس کو ام ڈی اور سی ای او بنایا گیا ہے بینک آف بڑودا کا دوستو بینک آف بڑودا کے ہیٹ کورٹر کی بات کی جائے تو بینک آف بڑودا بڑودا جیسا کی نام سے لگ رہا ہے تو بڑودرا گجرات میں اس کا ہیٹ کورٹر ہے اب دوستو یہاں پر ان تینوں بھی راجیوں کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے دوستو سب سے پہلے ہم مہاراشترا کی بات کرتے ہیں تو مہاراشترا کی رازدھانی کی بات کی جائے دوستو تو مہاراشترا کی رازدھانی ممبئی ہوتی ہے مہاراشترا کی پرزنٹ میں سی ام کی بات کر لی جائے فرنڈز تو مہاراشترا میں پرزنٹ میں سی ام ادھو تھاکرے جی ہیں اور مہاراشترا کی گورنر کی بات کر لی جائے دوستو تو مہاراشترا کی ورطمان میں جو گورنر ہے وہاں بھگت سنگھ کوشی آ رہی ہیں تو یہ تو دوستو مہاراشترا کے بارے میں رہا مہاراشترہ میں ایک اور کرنڈ سے ہی ریلیٹڈ پوائنٹ آپ کو بتا دے رہی ہوں جو پیچھلے ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیا تھا مہاراشترہ میں دوستو ایک ہیلتھ رن نامک انتر راشتری میراتھن پولیس دوارہ آئیوجیت کیا گیا تھا اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں گجرات کی دوستو تو گجرات راجی کی بات کی جائے تو اس کی کیپٹل گاندھی نگر ہے گجرات کے سیم کی بات کر لی جائے یہیں پر فرنڈز تو گجرات کے سیم وزیر رپانی ہیں اور گجرات کی گورنر کی بات کی جائے فرنڈز تو آچاریا دیوبرت گجرات کے پریزنٹ میں گورنر ہیں اب تیسرا ہمارا ہے کرناٹکا کرناٹکا کی بات کر لی جائے دوستو تو کرناٹک کی رازدھانی بیانگلورو ہے کرناٹک کی پریزنٹ میں سیم کی بات کی جائے تو بی ایس یدو ارپا یہ کرناٹک کے سیم ہیں اور کرناٹک کی گورنر کی بات کر لی جائے تو کرناٹک کی گورنر وجو بھائی بالا ہے تو دوستو یہ ہم نے تینوں اسٹیٹ کے جو کچھ ایمپورٹن فیکٹس تھے وہ دیکھ لیا ہے کرناٹک سے ہی ریلیٹر ایک اور پوائنٹ نکل کے آتا ہے کہ راشتری ادیان جو ہمارا باندیپور نیسنل پارک اور ناغر ہول نیسنل پارک ہے یہاں دونوں بھی کرناٹک میں ہی استید ہے تو یہاں سے اس ایک پوائنٹ سے دوستو ہم نے لگ بھگ دس سے پندرہ کرشن کو ڈسکس کیا ہے تو اسی طرح سے آپ ہر پوائنٹ میں اتنے کوشن بنا ڈالیا کہ اس سے باہر کچھ کوشن بن ہی نہ پائے اب اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے حال ہی میں کسے ایس بی آئی کا نیا پربند ندیسک ارثات ایم ڈی نیوکت کیا گیا ہے دوستو اوپر ہم نے تین بینک دیکھا یہی پر ہم ایس بی آئی کو بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو ایس بی آئی کا ایم ڈی جو ہے یا چلہ شری نیواسو لوسیٹی کو نیوکت کیا گیا ہے چلہ شری نیواسو لوسیٹی کو ایس بی آئی کا نیا ایم ڈی نیوکت کیا گیا ہے تو یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے دوستو ایس بی آئی کے یہ بینکس ریلیٹر کشنز تھوڑا سا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایس بی آئی کے ستھاپنا کی بات کی جائے دوستو تو ایس بی آئی کی ستھاپنا جو ہے ایک چولائی انیس سو پچپنسوی کو ہوا تھا اور ایس بی آئی کے ورطمان میں ادھیاکش کی بات کر لی جائے دوستو تو رجنیز کمار ایس بی آئی کے ادھیاکش ہیں اور ایس بی آئی کے ہیڈکورٹر کی بات کر لی جائے دوستو ایس بی آئی کا ہیڈکورٹر ممبئی میں استحت ہے دوستو تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں اس بی آئی کے بارے میں اتھات بھارتی سٹیٹ بینک تو ہم نے یہاں پر ان کے ام ڈی کو دیکھ لیا ادھیکش کو دیکھ لیا دوستو ویتی سیوہ ویبھاگ نے بھارتی سٹیٹ بینک کے پرابند نیدیسک کے پد کے لیے منتری منڈل کی نیوکت سمیتی کے سمکش سٹی کے نام کا پرستاؤ رکھا تھا اور اسی پرستاؤں کو منجوری دی تھی جس کے بعد سے سٹی کو اس پت پر اتھات ام ڈی کے پت پر نیوکت کیا گیا ہے دوستو سٹی سری نیوہ سلو سٹی کے کاریکال کی بات کی جائے تو انہیں تین ورز تک کے لیے ام ڈی بنا دیا گیا ہے اس بی آئی کا تو یہ بھی آپ تھیان رکھئے گا اور ایک بات جان لیجے کہ اس سے پہلے جو چلہ سری نیوہ سلو سٹی جی ہیں یہ اس بی آئی کے ہی اوپا پربندھک کا پد سمحال رہے تھے اتھات ابھی بھی یہ اسی پت پر ہے اب انہیں ام ڈی کا پد دیا گیا ہے تو یہ اتنے پوائنٹس ہم اس کوششن سے دیکھ لیے اب ہم اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں دوستو ہمارا نیکسٹ کوششن ہے حالی میں آئی گرین پیس انڈیا کی ریپورٹ کے انصار بھارت کا سب سے پردوشت سہر کونسا ہے دوستو بہت ہی امپورٹن فیکٹ ہے یہ گرین پیس انڈیا کی ریپورٹ کے انصار بھارت کا سب سے پردوشت سہر جو ہے یہاں جھارکھنڈ کا جھریہ سہر ہے تو یہ جو کوئی بھی ریپورٹ آتی ہے تو میں آپ کو ہر دیم بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ریپورٹ آئے تو وہ ہمارے اگزام کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ریپورٹ کس کی ہے گرین پیس انڈیا کی ریپورٹ ہے گرین پیس انڈیا کی ریپورٹ کے انصار ہمارے بھارت میں جو سب سے پردوشت سہر ہے وہ جھریہ شہر جو کی جھارکھنڈ کا ہے یہاں سب سے پردوشت سہر بتایا گیا ہے دوستو جھارکھنڈ میں کوئلا بھنڈار اور ادیوگوں کے لیے جانا جانے والا دھنباد جو ہے یہاں بھارت کا دوسرا سب سے پردوشت سہر ہے تو پہلا اور دوسرا یہ دونوں ہی جھارکھنڈ کے سہر ہیں پہلے نمبر پر جھریہ آتا ہے اور دوسرے نمبر پر دھنباد آتا ہے اور اس ریپورٹ کی بات کی جائے دوستو گرین پیس انڈیا ریپورٹ کی تو دلی کو دسویں نمبر پر دسویں رینک دی گئی ہے بھارت کے سب سے پردوشت سہر کے لیے اب اس کے بعد ٹاپ ٹین کے انٹرگت ہم نے تین کو دیکھ لیا دو تو جھارکھنڈ میں دیکھ لیا فرسٹ اور سیکنڈ پوزیسن پر دسویں نمبر پر دوستو ہم نے دیکھا دلی کو اب اسی ٹاپ ٹین کے اندر ہی ہمارے اتر پردیس راجج کے چھے سہروں کو بھی سب سے سروادھیک پردوشت سہر بتایا گیا ہے اتر پردیس کے وہ چھے سہر کونسے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں نویڈا، گازی آباد، بریلی، پریاغ راج مراد آباد اور فیروز آباد یہ ٹاپ ٹین سٹیز میں سے آتے ہیں پردوشت سہروں کی لسٹ میں تو اتر پردیس اگزام کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کوششن بن سکتا ہے کہ اتر پردیس راجج کے وہ کونسے سہر ہیں جو گرین پیس انڈیا کی ریپورٹ کی انسار ٹاپ ٹین پردوشت سہروں میں ہیں تو یہ آپ کو نام ان چھے سہروں کے نام آپ کو یاد رکھ لے ہوں گے دوستو یہی پر گرین پیس انڈیا کی بات کر لی جائے تو گرین پیس انڈیا کا مکھیال ہے بینگلورو میں ہے اور گرین پیس انڈیا کے استھاپنا کی بات کی جائے تو دو ہزار ایک میں گرین پیس انڈیا کا ادھگھاٹن ہوا تھا اس کی استھاپنا ہوئی تھی باقی بینگلورو کے بارے میں اوپر ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے سٹیٹ کے بارے میں ساری چیزیں اب اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے دوستو حالی میں سباس چندر بوز کی جائنتی کب منائی گی most important یہ question ہے کسی بھی exam دوستو کسی بھی منت کا اگر date سے related question آئے تو وہ important ہو جاتا ہے تو اسے آپ دھیان رکھئے گا یہ ہمارے exam کے point of view سے بہت ہی important ہو جاتا ہے دوستو یہاں پر بات کی جا رہی ہے سباس چندر بوز کی جائنتی کب منائی گئی حالی میں دوستو 23 جنوری کو 23 جنوری 2020 کو سباس چندر کی جائنتی منائی گئی سباس چندر کے بارے میں کچھ چیزیں جان لے دوستو تو سباس چندر بوز جی کا جن میں جو ہے 23 جنوری 1897 کو اڑیسہ راجی میں ہوا تھا دوستو سباس چندر بوز کانگریس کے ادھکش بھی رہ چکے تھے جرمن لوگوں نے انہیں نیتا جی کی اپادھی دی تھی تو یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے سباس چندر بوز کو نیتا جی کی اپادھی کس کے دوارا دی گئی تھی تو زرمن لوگوں دوارا انہیں نیتا جی کی اپادھی دی گئی تھی دوستو اور سباس چندر بوز کی مرتیوں کے بارے میں تھوڑا سا سنسے ہے کچھ بھی کلیر نہیں پتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی مرتیوں ایک ویمان درگھٹنا میں ہو گئی تھی لیکن اس کا کوئی پرماڑ نہیں ملا تھا اور کچھ چیزیں جان لیتے ہیں دوستو سباس چندر بوز آجاد ہند فوج کی اسثاپنا بھی ان کے ہی دوارا کیا گیا تھا آجاد ہند فوج دوستو پہلا بھارتی ششستر بل تھا تو آجاد ہند فوج کی اسثاپنا کس کے دوارا کی گئی تھی سباس چندر بوز کے دوارا کی گئی تھی دوستو سباس چندر بوز نے ایک نعرہ بھی دیا تھا یہاں سے بھی question بن جاتا ہے پہلے کوششن کافی یہاں سے بنتا تھا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو مجھے کھون دو میں تمہیں آزادی دوں گا یہ نعرہ دوستو سبح شندر بوس دوارہ دیا گیا تھا اتنے پوائنٹس ہم نے سبح شندر بوس سے ریلیٹڈ دیکھ لیا ہے اب اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو حالی میں آئی ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ جنوری منت کے ڈیر سے ریلیٹڈ پوائنٹ تھا تو تیز جنوری کو سبح شندر بوس کی جینتی منائی گی یہی پہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں جنوری منت میں اور کون کون سے ڈیٹڈ سیلیبریٹ کیے گئے ہیں دوستو چار جنوری کو ہم نے سب سے پہلا ڈے دیکھا تھا ورڈ بریل دے اتھات ورڈ بریل دے جو ہے وہ چار جنوری کو منائی گیا پھر ہم نے چھے جنوری کو دیکھا تھا چھے جنوری کو دوستو مہاراشتر کا پترکار دیوست منائی گیا تھا اس کے بعد ہم نے نوwechselی کو دیکھا تھا نوwechselی کو دوستو پراواسی بھارٹی دیوست منائی گیا دس responders کو ویش و ہندی دیوست منائی گیا تھا پھر دوستو بارہ جنوری آتا ہے بارہ جنوری کو راستری یوہ دیوست منائی گیا تھا اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ راستری یوہ دیوست جو ہے یا کس کا اس دن کس کا زرب دیوست بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتانا ہوگا کمنٹ کے مادے ہم سے چودہ جنوری کو دوستو ہم نے بھوت پورو سینک دیواز دیکھا تھا ششتر بل بھوت پور سینک دیواز چودہ جنوری کو دیکھا اس کے بعد اب یہ تیرہ جنوری کو ہم نے دیکھا صبح شندر بوز کی جین تھی تو اسی طرح سے دوستو کسی بھی منتھ کا اگر ڈے والا کوششن آتا ہے تو اسی وقت آپ پیچھے کے سارے ڈے اس منتھ کے ریوائج کر لیجے ایسے کیا ہوگا کہ آپ کو چیزیں تیار ہو جائیں گے اور وہ بھولیں گی نہیں اب ہمارا نیکسٹ کوششن ہے حالی میں آئی انتر راستری مدرہ کوش ارثات آئی ایم ایف نے ورس 2019 کے لیے بھارت کی وکاز در کا کتنا انمان لگایا ہے کتنا انمان آکا ہے تو دوستو ریپورٹ سے ریلیٹڈ سارے ہی کوششن ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اوپر ہم نے ایک ریپورٹ دیکھا یہ دوسری ریپورٹ ہے آج کے ہمارے اس کرنڈ کی دوستو انتر راستری مدرہ کوش نے 2019 کے لیے بھارت کی وکاز در کا انمان 4.8% آکا ہے اور اسی نے ہی آئی ایم ایف نے ہی دوستو 2020 کے لیے وکاز در کا انمان جو لگایا ہے وہ 5.8% لگایا ہے اور 2021 کے لیے 6.5% رہنے کا انمان لگایا ہے انتر راستری مدرہ کوش نے بھارت کی وکاز در کے لیے تو ابھی فرحال ہمیں یہ والا دیکھنا ہے کہ 2019 کے لیے بھارت کی وکاز در کا انمان کتنا آکا گیا ہے 4.8% آکا گیا ہے دوستو بات ہو رہی ہے انتر راستری مدرہ کوش اتھات آئی ایم ایف اتھات انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی دوستو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی ہیڈکورٹر کی بات کی جائے تو واشنگ اٹن ڈی سی میں اس کا ہیڈکورٹر ہے دوستو اس کے پربند ندیسک کی بات کی جائے تو کرشٹالینہ زورجیوہ اس کی پربند ندیسک ہیں دوستو آئی ایم ایف کی ستھاپنا کی بات کی جائے تو جولائی 1944 میں آئی ایم ایف کی ستھاپنا ہوئی تھی آئی ایم ایف کیا کارے کرتا ہے دوستو تو یہ اپنے صدس سے دیسوں کو ویسوک آرثک استھیتی پر نظر رکھتا ہے تو آئی ایم ایف کیا کرتا ہے اپنا جو اس کا صدس سے دیس ہے اس کی ویسوک آرثک استھیتی پر نظر رکھتا ہے جس طرح سے اس نے بھارت کی وکاستر کا انمان بتا دیا دوہزار انیس بھیس اور اکیس کا تو یہ کچھ پوائنٹس دوستو تھے آئی ایم ایف کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی چیزیں بہتی ایمپورٹنٹ یہ سارے کوششن ہے تو آپ اس پر بنے رہا کریے نیکسٹ کششن ہے دوستو ہمارا حالی میں راشترپتی رامناتھ کوویند نے پترکاریتا چھت میں پترکاریتا چھت میں پترکاریتا کیلئے کونسا پورسکار پردان کیا ہے دوستو رامناتھ کوویند جو کی ہمارے پریزنٹ میں راشترپتی ہیں انہوں نے پترکاریتا کے چھتر میں پترکاریتا کیلئے رامناتھ گویاں کا پورسکار دیا ہے یہ رامنات گویاں کا پورسکار کس نمبر کا پورسکار ہے دوستو بات کی جائے تو یہاں چودہ sister کا پورسکار ہے دوستو رامنات گویاں کا پورسکار اس کی شروعات جو ہے 2006 سے ہوئی تھی 2006 سے پرتی ورث اس پورسکار کو دیا جاتا ہے یا کس لیے دیا جاتا ہے دوستو تو پترکاریتا کے چھت میں جو کچھ وشیسٹ کارے کرتے ہیں ان کو یہ پورسکار پرتی ورث دیا جاتا ہے تو اس بار کا یہاں پورسکار راشترپتی مہودے نے پردان کیا ہے اس پورسکار سے دوستو دیس بھر کے ان پترکاروں کو سممانی کیا جاتا ہے جنہوں نے پرنٹ پرسارن اور ڈیجیٹل میڈیا میں اپار چنوتیوں کے باوزود اپنے ویوسائے کے سرشریشت ماندندوں کو قائم رکھتے ہوئے ایسے کارکیے ہیں جس سے سمچار مادھیا میں لوگوں کا وشواس قائم رکھنے میں مدد ملی ہے تو یہ تو رہی دوستو بات وشیسٹ پترکاریتہ پورسکار کی جو کہ رامنات گویاں کا پورسکار ہے دوستو یہ پورسکار یہ جو پورسکار ہے یہ پورسکار دا انڈین ایکسپریس اور انڈین ایکسپریس سموہ کے سنس تھاپک دوارہ دی اورگینائز کیا جاتا ہے اس پورسکار کا اب اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف چلتے ہیں دوستو ہمارا نیکسٹ کوششن ہے حالی میں کون سا راجے کرسی بھومی کو پٹے پر دینے والا دیز کا پہلا راجے بنا ہے دوستو ہالی میں کرسی بھومی پٹے میں دینے والا دیز کا پہلا راجے جو ہے یہاں اتراخند بن گیا ہے تو بہر ہی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے آپ کے ایکزام کے پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ یہ ہمارے بھارت کا پہلا راجے بن گیا ہے اتراخند راجے کرسی بھومی کو پٹے پر دینے والا اس میں ہوگا کیا دوستو کسانوں دوارہ تیس سال کے لیے بھومی لیج پر دینے کے ایوز میں کسانوں کو بھومی کا کرایا دیا جائے گا بھومی کا کرایا دیا جائے گا دوستو اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی کہ اب کوئی بھی سنس تھا کمپنی فرم یا انجیو تیس سال کی لیج پر ادھکتم تیس ایکر کرسی بھومی کو پٹے پر لے سکتی ہے اور کچھ پوائنٹ جان لیجے دوستو ویشیس پرستیتیوں میں ادھک بھومی لینے کا پراؤدھان بھی رکھا گیا ہے یدی کھیت کے آسپاس سرکاری زمین ہے تو جیلا مجسٹریٹ کی انومتی سے سلک کا بھوکتان کر کے اسے پٹے پر لیا جا سکتا ہے تو یہ دوستو کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں تھی اتراخنڈ کرسی بھومی کو پٹے پر دینے سے سمبندیت دوستو بات ہو رہی ہے اتراخنڈ کی تو یہی پر ہم اتراخنڈ کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹس جان لیتے ہیں جیسے کہ اتراخنڈ کی رازدھانی کی بات کی جائے فرنڈز تو اتراخنڈ کی رازدھانی دہرہ تون ہے اتراخنڈ کے سیم کی بات کی جائے تو ورطمان میں تریویندر سنگھ راوت اتراخنڈ کے سیم ہیں اور اتراخنڈ کے گورنر کی بات کر لی جائے یہی پر دوستو تو بیبی رانی موریا ورطمان میں اتراخنڈ کی گورنر ہیں اب ہمارے آج کے اس کلاس کا لاسٹ کوششن ہے دوستو حالی میں یو ین کی ریپورٹ ویس سو آرثی استھیتی اور سمبھاونائیں دو ہزار بیس کی ریپورٹ میں ویت تورس دو ہزار انیس بیس کے لیے بھارت کی زی ڈی پی وکاز در کو گھٹا کر کتنا کیا گیا ہے تو دوستو یہ دوسری اوپر ہم نے دو ریپورٹ دیکھا یہ آج کے ڈیٹ کی ہماری تیسری ریپورٹ ہے جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بھی ریپورٹ دوستو یو ین نے چالو یو ین نے چالو ویت تورس کے لیے بھارت کے جی ڈی پی انمان کو گھٹا کر 5.7 پرسنٹ کر دیا ہے اس سے پہلے کی بات کی جائے دوستو تو سنیوکت راشتر نے اپنی پچھلی جو ویس و آرثی استھیتی اور سمبھاونائوں کی ریپورٹ تھی اس ریپورٹ کے وکاز در کا انمان 7.6 پرسنٹ لگایا تھا لیکن اب اسی کو گھٹا کر اس نے 7.6 پرسنٹ سے 5.7 پرسنٹ کر دیا ہے دوستو سنیوکت راشتر نے ویت تورس 2021 میں بھارت کی وکاز در 6.6 پرسنٹ کا انمان لگایا ہے تو یہ تو ہم نے 2020 کی بات کی کی اس نے اپنا جو 7.6 پرسنٹ والا انمان اسے گھٹا کر 5.7 اب کہہ دیا ہے زی ڈی پی وکاز در یہی پر انہوں نے یوین نے اپنی ریپورٹ 2021 کے لیے بھی بتائی ہے انہوں نے سنبھاؤنا جتائی ہے کہ 2021 22 میں 6.3 پرسنٹ زی ڈی پی رہنے کا انمان ہے تو یہ تو دوستو رہی کچھ ایمپورٹنٹ باتیں یوین نے جو کی ابھی چالو وکتورس کے لیے بھارت کی زی ڈی پی کا انمان لگایا ہے دوستو بات ہو رہی ہے یوین کی تو یہی پر یوین کے بارے میں جان لیتے ہیں یوین کے مکھیالے کی بات کی جائے دوستو اتھا سنیوکتراشتر کے مکھیالے کی بات کی جائے تو نیو یارک سنیوکتراشتر کا مکھیالے ہے نیو یارکی یوی ایس سے اس کا مکھیالے ہے دوستو اور یوین کے استھاپنا کی بات کی جائے تو 24 اکٹوبر 1945 کو یوین کی استھاپنا ہوئی تھی دوستو سنیوکتراشتر کے مہا سچیو کی بات کر لی جائے یہی پر تو انٹونیو گوٹیریس یہ سنیو تراشت کے مہا سچیو ہیں ورطمان میں تو یہ تو رہی دوستو کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹس ایک اور نیوز آپ جان لیجیے جو کی میں نے اس میں مینسن نہیں کیا ہے پر آپ اسے نوٹ کر لیجیے یہ بھی ایمپورٹنٹ نیوز ہے دوستو بھارتی نیسانے باج دیویانسو اور اپوروی نے میٹن کپ میں سرن پدک جیتا ہے اب یہ میٹن کپ کیا ہے یہ جان لیجیے اوشٹریہ میں یہ میٹن کپ چل رہا ہے جس میں کی ہماری دو بھارتی نیسانے باج پہلی اپوروی چندیلہ اور دوسری دیویانسو سنگھ پمبار نے سرن پدک جیت لیا ہے دوستو اپوروی چندیلہ کی بات کی جائے تو اپوروی چندیلہ نے مہلا ورگے کی دس میٹر ایر رائیفل اس پردہ میں سرن پدک جیتا ہے جبکہ انجم مودگل کی بات کی جائے تو انجم مودگل نے کانس سے پدک جیتا ہے تو ایک سرن پدک اور ایک کانس سے پدک جیتا ہے ان دونوں نیسانے باجوں نے دوستو دیویانس سنگھ پمبار نے پورسوں کی دس میٹر ایر رائیفل اس پردہ میں سرن پدک جیتا ہے جبکہ دیپا کمار نے کانس سے پدک جیتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایمپورٹنٹ تھا میں نے نوٹ نہیں کیا تھا پر آپ کو بتا دیا آپ اپنی نوٹ میں سے منسن کر لیجئے گا کہ بھارتی نیسانے باز دیویانسو اور اپوروی نے میٹر کپ میں سرن پدک جیتا ہے تو دوستو یہ ہماری آج کی کرنڈ کی کلاس تھی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے اور سجاؤ جرور دیا کریے اور اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریے آپ کا ایک لائک دوستو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے آگے کچھ اچھا کرنے کے لیے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بہت کچھ ایمپورمنٹ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے ہمارے ویڈیوز میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا ان ویڈیو کے مادھیم سے دوستو اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے والد دوستو موسیقی